ستاروں کی چالوں سے بدلتے ہوئے حال کی جانے بڑھتے ہیں اور حال کو دیکھتے ہوئے مستقبل کی پیشگوئیاں کیا ہیں سال دوہزار تئیس اختتام کی جانے بڑھ رہا ہے اور اس سلسلے میں کئی ایسی پیشنگوئیاں اور بہت سے ایسے سیاسی معاملات بھی ہوئے ہیں کھیلوں میں بھی کچھ ایسی حل چلائی ہے جس کی وجہ سے پورا معاملہ اتھل اتھل ہو کے رہ گیا ہے دوہزار تئیس کی اگر ہم بات کریں سہرش تو بہت ہی اچمبے کا سال رہا ہے پرائزز کی بات کی جائے تو بہت بڑھ گئی ہے سیاسی بہت ہی گہمہ گہمی دیکھنے میں آئے سرپرائزز کا سال اگر کہا جائے تو بہت نہیں ہوں گا بہت ہی زبردہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یوز کیا کہ بڑے ہی سرپرائزگ جو ہے وہ ایونٹس اس میں دیکھنے میں آئے ہیں اور اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں آگا بیشتی صاحب پہاڑوں سے اسلام علیکم آگا جی جی اسلام علیکم آپ دونوں کو میری طرح سے سب بخیر سب بخیر آگا صاحب اور بہت اثر بات آپ لوگوں نے یاد کی آگا جی آگا جی ہم تو آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں آپ پہاڑوں میں ایسی ریغاؤں پر گھوم ہوتے ہیں یا سنگلز ہی نہیں ملتے نہیں یہ بات صحیح ہے بلکل آپ کی بات بجا ہے بلکل بلکل آگا جان سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل بڑا خطرناک میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور ساؤت افریقہ کا اگر پاکستان ہارتا ہے تو ورڈ کپ کی دور سے باہر نکل جاتا ہے سیمی فائنل کی دور سے باہر نکل جاتا ہے پھر تو کوئی موجزہ ہی بچائے گا شاید آپ کو یاد ہوگا میں یہ شروع ہونے سے بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان ورڈ کپ کیت جائے گا یہ بات کہی تھی ریکارڈ پہ ہے بلکل ہے کل کے میچ کل کے بعد دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز ابھی بھی جو ہے وہ کٹ رہی ہے آگا صاحب بلندیو پر دیکھ رہا تھا ہاں ہر میچ ٹو میچ میں نے دیکھا ہے جیسے کہ افغانستان کے خراب بابر آزم کے ستارے بہت دون تھے اگر اس دن میری بات ہوتی تو میں آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جناب علی افغانستان جیت جائے گا جیت جائے گا مگر کل کے میچ میں آپ لکھ کے رکھو پاکستان جیت جائے گا پاکستان آگے بڑھے گا آپ راستے بناتے ہو آگے نکلے گا پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اب کہتے ہیں نا کیٹو اور راکپوشی کی بلندیو تک پاکستان کے ستارے موجود ہیں میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی تبدیلیاں بہت کر کے کوئی گڑ بڑ کرے تو مجھ نہیں معلوم کھڑی ہے جو موجود ہے اس کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو آپ یقین کرے اللہ تعالی پر پورے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں آگا صاحب آپ کی آواز ہمیں کچھ رک رک کے آرہی ہے تھوڑا سا میں جو آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں تیل کی پرائیسز کے حوالے سے ہے پیٹرول کی قیمت کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے بڑھ جائے اس کی وجہ ہے کہ یہ سامنے آرہی ہے جو آپ کو بتا ہے کہ اس وقت غازہ میں جو صورتحال ہے اسرائیل رکنے میں نہیں آرہا اور یہ وجہ بن رہی ہے سپلائے میں رکاوٹ کی تو کیا لگ رہا ہے یہ کب یہ جنگ کا سلسلہ تھمے گا چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی دیکھیں جنگ کا جو سلسلہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر قرار ہے فیلال مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر دو ہفتے تک یہ جنگ بندی ہونے جا رہی ہے حالات معاملات فلسطین اور اسرائیل اور جنگ لوگوں کی جو حامی ہیں جو فلسطین کے ان کی طرف سے بھی شدید حملے ہوں گے اور یہ اسرائیل پر پور طریقے سے گزہ کو تیس اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے آگا جان ہماری تو یہی دعا ہے کہ بس مسلمانوں کے حق میں جو بہتر ہو وہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد غیب سے آئے ابھی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ریسنٹلی اگر ہم بابر کی بات کریں آپ نے کرکٹ کے اوپر بات کی تھی وہاں میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ بابر کے ستارے آپ نے بتایا کہ ٹھیک نہیں چل رہے تھے لیکن اب ٹھیک ہو گئے ہیں یہ کیا تبدیلی آئی ہے آپ کی آواز ہی ستفہ روک روک کہا رہی بابر آزم کے حوالے سے پیٹرول تو خیر اوپر نیچے ہوتا رہے گا پیٹرول کے معاملے میں سینے پہ ہاتھ رکھتے پیاری کرے پیٹرول جانے والا اوپر اس میں کوئی نیچے آئے تو پریشان نہیں ہونا اوپر جائے تو تنگ نہیں پاکستان کے سن در چلتا رہے گا البتہ پاکستان میں بابر آزم کی ستارے اس وقت بلندیو پر ہیں جمعہ کو آپ دیکھیں گے مجھے منڈے کو لے لی جائے گا اور آپ مجھ سے پوچھ دیجئے گا کہ پاکستانی تھی ہاری یا جیتی اور پاکستان جیت جائے گی اہل پاکستان کو مبارک ہو یہ افغانستان نے جو پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ دن نکل چکا ہے اب انشاءاللہ بابر آزم کے ستارے بتا رہے گی اللہ بابر آزم کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے لئے خوشیہ اور کامیابی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا بلکل ایسا ہی ہوگا اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ورلڈ کپ پاکستان اٹھا رہا ہے جی آغا ساب آغا ساب آغا ساب آج پر آپ پہاڑوں میں لگتا ہے سب سے جو بلند ستارے ہیں وہ بابر آزم کا ہے ماشاءاللہ آغا ساب مجھے لگ رہے ہیں آج آپ چوٹی پر موجود ہیں پہاڑ کی نیچے نہیں ہیں وہ تو آپ بجا فرما رہے ہیں آپ پہاڑوں میں ہی رہتے ہیں ہماری پیسی کی پہاڑوں میں ہی ہیں میں آپ سے مختصر ہی پوچھتی ہوں کہ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ پھر واقعی ہم یہ لکھ لیں آپ کا ویڈیو کلپ نکال لیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ پاکستان آئے گی ٹروفی یہ ٹروفی تو اپنی جگہ پر ہے کل کا جو اہم میش ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ منڈے کو آپ ضرور مجھے لے لیتے گا منڈے کو آپ مجھ سے یہی کہہ رہوں گے کہ آغا ساب آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ پاکستان آگا اور بڑھے گا اور آپ ہمیں بتا دوں اور کل جب ہم دیکھیں گے جمعہ میں کہ جمعہ کے ٹائم پر پاکستان بیٹنگ کے لئے اترے گا تو انشاءاللہ پاکستان کے ستارے ہیں کیونکہ میں بابر آزم کے ستاروں کو دیکھتے یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ موجدہ ساری تین اگر ادھر سے بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی بعض اوقات ایس ہوتا ہے ٹیم چینچ ہو تو توڑا انیس بیس ہوتا ہے اس کے باوجود بھی جو بھی کچھ جیسے بھی ہو پاکستان جیتے گا بڑے کونفیڈنٹ لگ رہے ہیں آگا صاحب بڑے کونفیڈنٹ لگ رہے ہیں آج آگا صاحب نے بہت زبردست ستارے پکڑ لی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ پہاڑ کی بلندی سے کوئی ڈائریکٹ ستارہ دیکھا ہے جو ابھی تک کسی کو نظر نہیں آیا ہے اتنی کونفیڈنٹ آگا صاحب تو بھی ہوتے نہیں ہیں ستارے یہاں اتنے قریب ہیں ورلڈ کپ کی ٹروفی والی پرڈکشن اگر آپ کی سچی ہو گئی نا آگا صاحب میں پہلی فلائٹ پکڑ کے آپ کے پاس ہوں گا آپ کو موارک بات دینے کے لیے یہ میرا آپ سے لائیو وعدہ ہے آج آگا صاحب مجھے بتائیے بابر کی تم نے بہت بات کر لی ٹیم میں اور لوگ بھی ہیں شاہین شاہ فریدی پر لوگ بڑا مان کرتے ہیں کچھ ان کا بھی تو بتائیے دیکھو شاہین شاہ فریدی کی بھی ستارے پچھلے وقت کے ساتھ ساتھ میں نے رات کو ہی دیکھ رہا تھا کہ اس کی ستاروں میں بھی کافی بہتری اور زبطرس طریقے سے اس میں مومن نظر ہے ستارے پر سارے ٹیم کی جو جتنے ہیں ان سب کو جب ہم دہراتے ایک ایک بندے کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کل پاہستان جیتے گا ہم کے ستاروں کے ساتھ ساتھ شاہین شاہ فریدی کی بھی ستار اچھے ہیں اور اس سے بڑھ کر شاہداب کے بھی ستارے بہت بہتر نظر آ رہے ہیں شاہداب کے ستارے کہا آغاز صاحب شاہداب ابھی تک اگر کوئی کھلاڑی سب سے زیادہ پرفارمنس نہیں دے پایا ہے یا یہ کہیں کہ کوئی بالر سب سے زیادہ پٹا ہے تو وہ شاہداب ہیں اور یہاں تک کہ انہیں ایک میچ میں پٹھائے بھی گیا اگر آپ ازازت دے تو ایک بات میں کہہ دو آپ کی ازازت سے جی جی کہیے یہ جو ہمارے جو کھلاڑیاں ہیں وہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے زندگی میں کبھی پاکستانی تین ایک نمبر بنے آئی تھی یہ بابر آزم کی وجہ سے دنیا میں ایک نمبر ایک نمبر کو کوئی آج تک کوئی بیسمن نہیں بنا سوائے بابر کے یہ کیوی کو بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے یہ انڈیا کے خلاف وہ کھلاڑی جو دیگر چینلوں میں بیٹھے ہوتے بڑی بڑی باتیں کرتے بائی تم لوگوں نے کب انڈیا سے جیتے تھے تو بابر نہیں کیتا ایک بابر آزم مہد کی دنیا کے ایک عظیم بیسمن ہے اس کے ساتھ آواز ملائے ایک نمبر آزم سکندر آزم سکندر پسے کیا ہے یہ نام دیتا تو بجی جائے یہ تنقید کرتا ہے تم نے تین مکٹے تمہاری نہیں ہے تم بابر آزم کے ساتھ باتیں کرتے ہو یہ جو مجھے اتنی تکلیف ہوتی نا پاکستانی کرکت کے بارے میں وہ گزشتے کرکت کے چینلوں نے پہ مشکل سو میٹ کے بعد ایک سنچری ایک ٹھپٹی نہیں بنائے وہ بیٹ کے بابر نے ایسے نہیں کھیلا پھلانکی نہیں کھیلا اب تو بات کی نوبت یہاں تک آگے صورتحال میں کہ کہا جا رہا ہے کہ ایونٹ کے بعد ہو سکتا کارکردگی ایسی رہی تو بابر کپتانی بھی چھوڑ دیں گے اس حوالے سے ستارے کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کپتانی اگر یہ چھوڑیں گے نا مزید پاکستانی تیم توا وربات ہو جائے بابر کی ستاروں کی بنیاد پر بابر آزم نے ہمیں ایک وقار دے پاکستان کو ایک عزت کی کرکٹ کے ایک تاریخ بنا دی وہ ابھی ینگ بچہ ہے کچھا عمر سے ہے موقع دو اس کو چلنے دو کچھ ضروری تو نہیں سارے کھلاڑی کھیلنے ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاکستان کے کرکٹ ٹیم کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہوتی کہ بابر کو وہ کھلاڑی جنہوں میں کبھی زندگی میں جیتے نہیں ہیں کبھی زندگی میں پاکستان کے ٹیم ایک نمبر بنی نہیں ہیں تین او فورمنٹ میں پائے اس بابر آزم کے کیا پاکستانی ٹیم ایک نمبر بنی ہے اگر وقتی طور پر کوئی مسئلہ ہوا ہے دو تین میچ ہار گئے قیامت تو نہیں آتی ہے آغا صاحب مجھے لگ رہا ہے آپ جس باتی ہو گئے ہیں ڈائے ہارڈ فین لگ رہے ہو گیا آغا صاحب کی اس بات سے میں اگری کروں گا سہریش جو انہوں نے بتایا ہے نا کہ یہ ورلڈ کلاس پلیئر آپ ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے تجزیعے دے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ آپ خود بھی انڈیا سے ایک بھی میچ نہیں جیتے ورلڈ کپ میں اور پھر آپ بابر کے اوپر تنقید کر رہے ہیں بھائی آپ کوچنگ پہ آ جائیں نا آپ ہمارے بولرز کو کوچ کریں آپ سرف بیچنے میں لگے ہوئے تو آپ کی بات سے میں اگری کروں گا بلکہ صحیح کا آپ نے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے